جو صاحب یہ عمران ریز خان اس کو بھی شاید کل جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے آج اس کی پکچر بھی آئی ہے کہ اس کو کیسے زنجی رومے جکر کے کورٹ بھی لائیا گیا ہے سینئر ہے میرے پریزینٹ ہے سر جو ہے یہ سر کہ عوام کی تشفی کے لیے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا تو میرا خیال یہ ہے سر کہ بہتر یہ ہوگا کہ مشتاق صاحب اپنے سینئر دوستوں سے اپنی پارٹی کے وقلا سے بھی جو ہے مشورہ کریں لیکن جب تک وہ اس نتیجے پر پہنچے ان کو یقینی طور پر میں بھی ان کا دوست کلیگ ہوں بتا رہا ہوں کہ قانون کو سپریم کورٹ نے نہیں چھڑا ایک مخصوص مقدمے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فی آر یہ بات کرتی ہے پہلا ٹو میں نے آپ کے سامنے فیصلے کا پڑھ دی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ٹو نائٹی جو ہے فائف سی نہیں لگتی اور اس کی تفتیش کے بھی وہ طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا لہٰذا ان حالات میں ہم ملزم کو زمانہ دیتے ہیں تو خرادہ خدارہ ایک کنسٹیوشنال ادارہ اس کے لئے ہم ابحام پیدا نہ کریں اس ملک کے اداروں کو ہم کام کرنے دیں خدارہ میرا وطن عزیز یہاں تو حالت یہ ہے سر کہ مختلف لوگ اس کو ڈی ریل کرنے کے لئے پہلے کبھی کہتے تھے کہ آپ یہی خط لکھ دیں وزرائے قوانین اور تاکہ ملک جو ہے کی معیشت جو ہے ڈی ریل ہو جائے اب بات یہ ہے کہ اب دوبارہ اس قسم کے خط آئی ہے میں آپ کو لکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں ملک جو ہے مختلف مسائل کے دلدل میں دھستا جا رہا ہے تو میں کہتا ہوں کسی قسم کی کوئی اپنی نان پروفیشنالزم کی وجہ سے ناسمجھی کی وجہ سے جب تک ہمیں تعین نہ ہو تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہماری لائنج جس کے اس کو میٹل میں بھی بیجیں تاکہ سارے دوست بیٹھ کے اس کو بیٹھ کر اس کو مزید سمجھیں الحمدللہ مشتاق صاحب کے میں ساتھ ہوں میں مشتاق صاحب کا میں وکیل بھی بنوں گا اگر ایسی کو بات ہوگی یقینی طور پر الحمدلہ ہم سارے مسلمان ایک جگہ کھڑے ہوں گے اگر کچھ آپ کریں گے اگر آپ کو کچھ بات سے کم نظر آئے تو جائے میں یقین کے ساتھ مشتاق صاحب کو کہتا ہوں کہ قانون کو نہیں چھیڑا گیا مخصوص مقدمے کے حالات کے مطابق ایک observation ہے سانیٹر مولوی فیض محمد صاحب سانیٹر سیف اللہ عبدو صاحب سانیٹر مولوی فیض محمد صاحب پبک امپورٹنس پہ بات کر رہے ہیں نا ہاں بالکل اسی پہ ہاں پلیس پبک امپورٹنس پہ ٹائم شارٹ ہے توڑا پلیس ہاں بس وہ دس منٹ تو سب نے بات کی ہے نہیں وہ مولانا صاحب نے تفصیل بتائیے دو دن پہلے ایک کمیٹی بنی ہے کہ بھئی دو ہزار چوبیس کے جو الیکشن ہے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا ابھی مجھے پتہ نہیں شاید اس کے پاداش میں جو صاحب یہ عمران ریاض خان اس کو بھی شاید کل جو ہے وہ اریس کیا گیا ہے آج اس کی پکچر بھی آئی ہے کہ اس کو کیسے زنجی رومے جکر کے کوٹ پہ لیا گیا ہے تو عدالت نے یہ کہا کہ حضور پہلی بات تو ایف آئی آر تھے ٹون ایٹی فائیو سی نہیں بنتا ٹون ایٹی ایٹ نہیں بنتا ٹون ایٹی فائیو نہیں بنتا ٹون ایٹی ایٹ بھی نہیں بنتا تو اس کے بعد ایک آدمی فلان جرم میں جب کہ وہ جرم جو ہے دوہزہ انیس میں ہوا عمیڈمنٹ دوہزہ ایکیس میں ہوا تو عدالت نے کہا اتنے عرصے سے ہے تو لہٰذا یہ ہم اس کو زمانہ دیتے ہیں سب میری گزارش یہ ہے کہ جو قانون ہے اس کو اس فیصلے میں قطعی طور پہ نہیں چھیڑا گیا ایک مخصوص مقدمے کے حالات کے مطابق آگیا تو میری خالی استعداہ یہ ہے کہ میں خود عمداللہ ایک مسلمان ہوں جمعہ کا دن ہے حفظ قرآن کا بیٹا ہوں اور اگر ایسی کو بات ہوتی تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا اس ایوان کے ساتھ گلتا ہے میں خود کہہ رہا ہوں تحسین ہے اور ہر مسلمان کے یہی جذبات ہوں گے بلکل ہونے چاہیے اگر کوئی کمی بے شیئر کوٹ جانا چاہیے لیکن سر ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ کہوں گا عمداللہ وہ چیف جسٹس جس نے قرآن پاک کی اتنی ہماری آیات کا انہوں نے تذکرہ کیا انہوں نے باقیدہ عوام کی عوام عوام کی مرس اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبراہیم و علی عبراہیم انک حمید مجید نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی عبادی صدق اللہ علیہ وسلم جناب چیرمین اسلام کے اندر عقائد عامال اخلاق تین چیزیں ہوتی ہیں عقائد یہ ہے کہ دل کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک ہے اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی بھیجے ہیں وہ برحق ہیں تورا تنجیل زبور قرآن جو کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں وہ برحق ہیں ملائکہ اللہ کی مخلوق ہے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے پھر میدان محشر ہے پھر جنت اور جہنم ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرے یہ ہیں عقائد عامال عبادات ہیں نماز روزہ حج زکاة اور تجارت بغیرہ اخلاق کس طرح ہم کسی کے ساتھ پیش آئیں اور کیا اپنا ہمارا رویہ ہو یہ اخلاق ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ عقائد میں سے ہیں عقائد کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی ایک بات کے متعلق کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا اسلامی ملک کے اندر گزارش کروں کہ جو لوگ رہتے ہیں ایک مسلم ہے جن کی حکومت ہے اور دوسرے وہ جن کی نیشنلٹی یہاں کی ہے لیکن مذہب اسلام نہیں ہے ان کے یہاں اسلامی ملک کے باشندے ہیں چاہے وہ یہود ہوں نصارہ ہوں اندی ہوں اندو ہوں سکھ ہوں کوئی بھی غیر مسلم ہے لیکن اسی کو اسلامی کو تسلیم کر کے اس کے آئین کے تحت چلتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے تیسرا یہ ہے کہ ایک غیر مسلم ہے لیکن وہ آتا ہے اسلامی ملک کے اندر کچھ دنوں کے لئے تجارت کے لئے آیا سیر و تفریق کے لئے یہ مستامن ہے اب ان لے کر وہ ادھر آیا اب ان کے حقوق اسلام نے متجن کیے ہیں مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں اور جن کو ہم اقلیت سے تعبیر کرتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں سب کے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں معنی وہ اگر عیسائی ہے ٹھیک ہے اس کا مذہب جو ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ نہیں ہے لیکن اسلامی حکومت کو اس نے تسلیم کیا اپنے گھر کے اندر اپنے محلے کے اندر اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی عبادت کرے اور جو اس کے چیزیں کھانے کی ہیں چاہے شراب ہو چاہے سور ہو عام نہیں اپنے گھر کے اندر وہ کھا سکتا ہے شریعت اس پر پابندی نہیں لگائے گا اسی طرح ہندو لوگ ان کے بھی یہی سکھ ہیں ان کے بھی یہی حقوق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم جس کا تم نے ذمہ لیا ہے اب اس کے جان کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے مال کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے